انہتو تھورن بعد تصویر کمبر جناب مرتضی کمبر صاحب انہت بعد سید زاکرین سید باوہ زہیر عباسیہ صاحب کوٹلی اور ٹھیک چھے وجہ عرفی آخرتے طورتے سردار وسیم عباس پلوج صاحب شبیہ ذل جناب برامت کرانے دعا برائے حقیقت خدا اللہمہ کنے ولیک اللہ حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضی ساتھ وفکل ساتھ من ساتلالہ بنہار ولیم وحافظم وقائدم مناصرم ودلیلم وائلہ حتا تسکنہو ارزا کاتون وطمتیو فیہا طویلہ یا رب محمد وعالی محمد واجل فرج علی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد ربیش رہلی صدری ویسر لی امری وعلی لقدتا من لسانی یفقہو قولی یا ولینا یا ولی اللہ آگی سینی یا قررت وعین صد اللہ آگی سینی قاتل ایت اللہ بابکل حسین علیہ السلام آگی سینی ارحم لنبی رجد اللہ آگی سینی من کانا سواکہ ملک الجنہ تیو الناس لا ولی نگرہ کیا مولا عباس الحمدار علیہ السلام میرے مالک میرے خالق صدقہ محمد علیہ السلام دا ذکر پاک اپنی بارگچ قبول تے منظور فرما پڑھنا دی پڑھائی تو سندھا ٹورایا محقیر دینا اکری میرے مالک اپنی بارگچ قبول تے منظور فرما ذکر پاک دی زد عصمت دا واسطی بانیان دے عزت رزق بخت چضافہ فرما جڑے بے اولاد نے انہوں اولاد نرینہ سالے عطا فرما جڑے مکروز نے کرزہ غیب چودہ فرما سارے آمین اکسو تو ضرور آمین اکسو میرے مالک اسے ملک مذہب دی قید نہیں اللہ دے اس جہان تے جتے کوئی امام حسین بادشاہ دا ازادار وستائے حسین بادشاہ دے اس وقت تک موت نہ آوے جب تک مظلوم دروزتی زیارت نہ کروے مریہ حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے دن معاشر داوے دامن بنیات باران دا ہووے میرے مالک لیوائے حمدہ صاحب نصیب فرما مامی بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں کل ساری رات سی میلے سنی سارا دن ہو گئے میلے سننے سننے امام زمانہ تو اٹھے عزت رزق بغتی تضافہ فرما چار سترہ پہلی امیڈیاں سننیاں پڑھنے لگا رات آری تے سارے دن آری تھکان اتر کے ٹوڑ کے آپنے آپ منکر دے وڑے ٹوڑ جانے آجی امیڈی سننی سترہ بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں اور درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں آج سلامت رہیں حد کیسے کمید ہے موت آج نماز جی بسم اللہ سارے سارے حیدری جوانی مانا جی عباد روح جی مالک سلامت رکھنے چار سترہ میں اپنے استاد محترم درجات بلند ہوں شہباد پاکستان ملک ساڑ دوسرہ انسان ساڑی روکنہ لے وہ فرما دے اندیان رسول جائیں کون وسیع بنایا ہے جب بھول گئے آئیں تو بسم اللہ قرآن لفظِ آفرین دو طرح دا استعمال ہوں دے ایک آفرین استعمال ہوں دے مثال دورتے ہوں چلو گرمی دن نکال کر دے کوئی سردی آ رہی ہے جا دن یار فلانے بندے سردیاں بہت زیادہ ہو گئے ہیں تھے بارگاہ بے چھے مسجد ایٹر لو آ دیتے بندے آنا یار کیا بات ہے آفرین اینجی گلے ایک آفرین استعمال ہوں دے یار فلان بندے مسجد ویچو جتنیاں چاہنی ہیں انہیں ہوئے تھے جب میں تھے آفرین اینہی رہ سادہ نہیں یہ جتنیاں چاند آلافرین میں پہنے رسول جینکوں وسیع بنایا ہے جب ہول گئے آئیں تھے آفرین اور سچیندہ در چھڑ گے کوڑیاں تھے ڈول گئے آئیں تھے آفرین نہیں پیار حیدر نہ کرنا ہوتھو لگئے آئیں تھے آفرین یلیدہ دشمن تھے کتہ ہوں دے یہ کلیوں کھول گئے آئیں تھے آفرین زندہ باد بسو پہ جن در دوگ اللہ دورے حاضراتی ضرورت پھر خطبہ بھی ربائی بھی کسیدہ بھی مکمل مہینس لیکن دوڑ منٹ توٹے میں لینے قدی نماز تے حسین دا مقابلہ نہ کریں میربانے جی پہلا بولے ہو تو میرا سلام ہے بہت شکریہ قدی نماز تے حسین دا کمپیٹیشن نہ کریں نماز تا تے حسین دا مقابلہ ہے کوئی نہ نماز تا تے حسین دا کمپیٹیشن ہے کوئی نہ فتح دریاء گرد و نوالے بڑے خوبصورت لوگ تشریف فرماؤ سہب مارفت سہب عقیدہ سہب عرفان سہب علم سارے بڑے سینے تشریف فرماؤ توڑی درتی تے موسیٰ نماز ونڈ کر کے ٹرچل لائے جو حسین تے نماز اچھ فرق کیے پہلا جملہ تھوڑے جہاں مشکل ہے توڑے باس تے نہیں چھوکے مشکل کو شاہ دے منہ نہ لے تشریف فرماؤ تو میں بھی ایک سہب کڑا بندہ پہلے جملے تے تائید کر دا ہے حسین تے نماز دا فرق دے سن لگا حسین حاکم دنائیں نماز حکم دنائیں زندہ باد بھائی میربانی جی میں بسم اللہ کرانے میرے آنڈ دے سن لگی جڑا بندہ فرق دے سکال دے بولے حسین حاکم دنائیں نماز محکوم نہیں آگئے بادشاہ حکم حسین حاکم دنائیں نماز حکم دنائیں ایک جملہ میں ماتنی آواز تے آکھنا ہے ایک جملہ نمازی آواز تے جڑا ماتنی ہو دیو جتی نسلام ہے جڑا نمازی ہے نمازی ہو دیو جتی نسلام ہے نمازی ہو یہ جدے دل اچھے دیو ماتنی ہو جدے دل اچھے دیو تو جتنے تشریف فرماؤ پہلا جملہ ماتنی آواز تے جانگ کر دے جانجو انو حسین فرمان جانگ چھٹ دے تا نماز پڑھا پھر نماز پڑھنے چاہے انڈی گا لے جنگ کی دراغت میں بھائی جانگ کر دے جانگ کر دے جانجو انو حسین آکھن جانگ چھٹ دے تا نماز پڑھا تے پھر نماز پڑھنے چاہے دی اگلے جملے تے تا دعا نمازیوں دی چاہے دی نماز پڑھ دے نمازین حسین آکھن نماز شاڑھ اٹھ میرنا تلوار چاہ زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد حد سلامت جی حد سلامت حد کسے کمی دے موتاج نہ ہوگا جوانی مانے سارے بولو سرکارہ کھن نماز شاڑھ تو تلوار چاہے دی پھر تلوار چاہے دی بسم اللہ علیہ وسلم سیدادہ تشکلہ یہ انہیں جلدی نہیں جلے ہیں میں نوکر جی میں نوکر سادات رہے سلامت تاکہ ہمت چلو اڈی بڑی گال کر دیا تے دلیلی نہ دے وان نہ میری آئی دا فیدہ نہ میرے کھلوتے دا فیدہ نہ میرے پڑھ مڈا فیدہ امام سین بادشاہ دا ایک نوکرے نام سعید ایک سعید بسری لیچ دا زاکرین چھ مسائے پڑھ دی نہیں ہو نہیں وہ داس محرم دیگر ہے یہ بادشاہ کول پہلے ہی موجود ہے سرکار فرمائے سعید ایسی نماز پڑھ لگیا توں اگے کھلو کے دفاع کرنے اوکی گالے جو میں سمجھا سکیا تھے میرے بانی میرے بانی توں اگے کھلو کے دفاع کرنے اگے کھلو کے دفاع کرنے کوڑوں ایک بندہ بولیا اس ارکیت مولا کی دفاع کنت کو بولی نہیں دیا پوچھنا نہیں ہے وہ مولا میں توڑے مگر نماز نہیں پڑھنی وہنا دا چپ کر جو حسین آکے ہو کرندانا نماز ہے میرے بانی بھائی میرے بانی میرے بانی اب سلامت میں بشم اللہ کرم زندگی دراجی بہت شکریہ اگے کھلو کے دفاع کرنے کائنات بادشاہ فرمائے شامیان سانو تیر مارنے توں اگے کھلو کے دفاع کرنے ساڑے حصے دے تیر توں جلنے کائنات بادشاہ فرمائے تیر جلنے نہیں اونا پھر تنو تیر مارنے نظر اللہ نیاز حسین شیعہ مذہب چستو وڈا واسطہ کونی دل زین زمیر مارفت رفانہ اکیتے پھر داتیں نہیں نا اکیتے دات دعا چاہی دی نہیں بینوی پتہ لگے فتہ تر یاڑے مارفت دیکڑے زینے تبائے نوکر دو سطر سمات فرمائے کائنات بادشاہ فرمائے انا تنو تیر مارنے تے سعید گل میں شپیر دی یاد رکھی جب تک میں نماز پڑھ کے آ نرمہ تیر پرداشت کرنے نہیں مرنہ نہیں ہوں زندہ باد بھائی زندہ باد بھائی آج سلامت بھائی جوانی مانے سارے بولو تیر پرداشت کرنے نہیں مرنہ مثلا بڑا پیار ہے میرا تھے باوی نجم شہراندہ باوی غلام شہراندہ اور وزدینی سادات نے وہ میں نہ کرنا محسن عباس کی تھے میں کہا جی میں منڈی باہل دی نہیں تے یار جلدی جلدی یا تے آکا فتہ در یا مئیلس پہ میں کہا جی میں بس گڑیچ پیر رکھتا پہ کنی دیر چاہ میرا میں نا جی میں میکسیمام تین گھنٹے چاہ جانے وہاں کھڑنا ہی نہیں ایسی سیدہ تے تریاں پینتیاں منٹا چاہ میں وہاں کھڑی میں کو فون چاہنا جی میں آتھ بننے اور تواندیس دن کے نہیں بھی گئی تے میں منت گھر کے آدھا پینت اچھ کوئی شاک نہیں دوسری سید اچھ سوڑے نوکرہ تے تریاں پینتے منٹ اچھ میں آ نہیں سکتا کیونکہ اے میرے واسچ نہیں بیٹھے تو بولن واستے داد بڑنی علید علید بھترہ واستے کتے لے جنہی عداد کائنات دے بات سے فرمائے تیر برداش کرنے نہیں مرنا نہیں ہوں قدمہ تے ہاتھ لاکتا ٹھیک ہے مولا انجیو سی جیڑا سمجھا انوکھرا سلام ہے انجیو سی کائنات دے بات سے نماز پڑی نماز پڑی کیا ہے اس میں تیر لگ چکن بھائی جانا اس میں تیر لگ چکن کانڈ پچھو امام اسے نے انجلیا زمین تے لٹایا ایدہ سارا حسین آپ نے زانت رکھیا میں تیرے مقدر نصیب تو ترین قربان کرنے کائنات دے بات سے فرمائے سعید میں نماز پڑھایا سعید میں نماز پڑھایا سعید میں نماز پڑھایا باوے زہیر جانا تو لے کے اوہ آخری بندے تاک جتنے تشریف فرماؤ بیکھنا میرے الباسے میں جملہ پنچامن لگا تے کال میں او دے نال کرن لگا جیڑا یزیدی محبت اندر رکھی بیٹھے تے حسین دی دوسمنی اندر رکھی بیٹھے میں ان پیدا ہوں حسین دی نفرت اندر رکھے یزیدی محبت اندر رکھے تے جنت تے طلب گارہ تے نماز آتے فکر کر کے جنت تے طلب گارہ میری آکے چاک پا میں تنو کربلا لے جام تے ایک نماز تنو میں بھی بکھاوا کہنات دے بات سے فرمائے سعید میں نماز پڑھایا تیرہ دے ہاتھ رکھے حلید ہے پتر نے چہرے دی زیارت کر کے دے پتر حلید ہے گوارہ نہیں تو پڑھ کے کزا میں ہی نہیں کی تھی بسم اللہ جوانی مانے تو پڑھ کے کزا کون حسین جورت وقات بسات مار فتیرفان کی صدنی قدس سے کما حق ہوں حسین کون جو مالکہ دے شہیان شان ہی کو بندہ لفت علاوات کر سکتے بہتر اظہار عبدیت ہے سجدہ ذکر مالک دی بارواج پیش کرنے چار سترہ چلو موسنگوی صاحب نے یزینے چاہ گئی ہیں کون حسین فرمانین یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے ہی این لگتا ہے وہ فرمانین بورا نہ مان تو نیزے کی نوک پہ مجھ کو خدا لباس بشر میں حسین لگتا مصدر ہو جندر ہو امام زمانہ تو انہوں سلامت رکھیں سلوات ایک ہی پڑھو درہ پڑھو اچھی آواز اس گلدہ تو انہوں پر نہیں پتا بہتو سی راجو بڑھے تو سلوات سرہ نہیں پڑھے سلوات ایک پڑھو جو محمد والے محمد والے میرے سارے ہیں تیر راضی ہو جاوانا اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ ایمن شیطان اللہ ندری بسم اللہ رحمہ الرحیم قرآن دی اقتدات بلند سلوات اللہ سلامت مرسلین مزان جہالت میں گھر تول رہا ہے پیمانہ قبلی میں سامگول رہا ہے گھریا علی کہنے سے کوئی روکے سمجھ شیطان کی میفل سے وہ بول رہا ہے ہاتھ کڑکڑکڑا رہے دری ایک دو دل پہلا ہی دے شجاہ منائی بیٹھے ہو ہی دے شجاہ گزاری بیٹھے ہو تو میرا دل میں ہی دے سیدہ دے حبال نار پہلا کا سیدہ پاک سیدہ دے سیدہ دے مدینہ نیاں عورتہ کچھنے ہوگے پاک سیدہ کو لانا ہوگا عورت تے مسکورت فرق ہوں عورت تے مسکورت فرق ہوں عورت ہوں دے یہ جڑی آن جو مسکورت ہوں دے یہ جڑی آن جو جڑی آن جو بے مسکور نہیں مسکور واسطے مسکور دے استعمال واسطے مونس مذکروں نہ ضروری نہیں مسکور دے مطلب بے باپ بردہ اللہ داری کے لکبے مسکورت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دل کو تڑھ گا لڑا جلی جائے گی مدینہ دینہ اورتہ کچھنے ہوگے پاک سیدہ دے مکنومہ جو دو نبی 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 لکتے ہیں وہ کرتے ہیں ساڑے کارہ پترا نار کے روما نار سامنے وہ بیٹھنے دے دے جو وہ پھر کچھ گلہ ساڑے تک پہنچان دین تے کچھے مقدر یاد آجی کر رہے ہیں جو تو میرے ممتنات کال کردیں وہ بھی کچھ پہنچ دیا تھے نہیں پہنچ دیا تھے پاک سیدہ جی میں علی مولا اپنی تعریف آپ کر دینے جی میں علی مولا اپنی تعریف آپ سنان دینے جی میں پاک رسول آپ دست دینے جی میں علی ارشان تو آئے جی میں محمد ارشان تو آئے ارشان تو آئے جی میں اپنی تعریف آپ کر دینے آپ سنان دینے سانو اپنی تعریف اپنی زبان تو سناؤ مقدمہ فرمایا اللہ نے جہانت علی اور محمد ججدی بطول نے جدت سے بطول کری کیا کہنے یار سلام یار توٹی تو مقدمہ باگ نے جڑی اپنی عزت اپنی تعریف اپنی زبان تو سناؤ کیا وقت ہو سی جدو مدینہ دیا اور تا سامنے بیٹھے تا پاک محمد دی دست دی پہ ہو سی جو بطول کری عزت دی مانکے تو مقدمہ جی رکل کی تھی پڑھی بادشاہ دیمبر دیارت اس کا سجن میں پہلی دفعہ اے ان نور بی لبل پڑھی حریپور 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 دارے پڑھ کے آیا تے پروفیسر لیکچرار سامنے پڑھی پڑھ لکھے پڑھا پڑھا لکھا کروڑے تے انہاں یتنی دعا کی تھی پھر ایک سیدہ لکھا کی دی اے دو چار سیر بات میں دا ست دی مانکے تو دعا فرمی سو سارے تو پاک سیدہ اپنی عزت اپنا مقام اپنی زبان تو جادہ سے اپنی عزت شرک خود دی سمجھ سکوگے کیا بلا تم سمجھ سکوگے تمہیں کیا ہے خبر کیا سئی ادا ہے 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 خدا کوئی فقط اس کا پتا ہے خدا کوئی مالک سلامت رکھا مالک سلامت رکھا خدا کوئی فقط اس کا پتا ہے 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 یہ ساتھ ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے مگر میری وہ چادر میں چھپا ہے مالک سلامت رکھا میں داد پاس سے منت نہیں کرنی داد میں ترے اندروں کٹ لینے کی جہاں ترے اندر علی بس ہدا ہو جاتا ہے اندر علی ہونا چاہید ہے سر جمعی طرح کی میرے لے پاسے یہ سچ ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے مگر میری وہ چادر میں چھپا ہے پاک خدومہ اپنی سا دست پہ پاک سیدہ اپنا مقام دست پہ مگر میری وہ چادر میں چھپا ہے مگر میری وہ چادر میں چھپا ہے مگر میری وہ چادر میں سننا جی مصرہ سننا اونا ایک مغمومہ اپنی عزت دھوڑتے سوڑتے جی سنو سلامیں تو مغمومہ فرمائے آودسان جو محمد دھی کری عزت دی مالک ہے مگر میری وہ چادر میں چھپا ہے اگر کہتو نہیں تو پہ نہیں ہے اگر کہتو نہیں تو پہ نہیں ہے اگر کہتو نہیں تو پہ نہیں ہے اگر کہتو وہ ہے تو پہ خدا ہے زندباد 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 مالک سلامت رکھیں بستے رہو جی مالک سلامت رکھیں کمال سن دے لیکن تھوڑا جہاں مارفتہ زینم تھوڑا جہاں سفر تاہور کر رہی تھوڑا جہاں اگلی بات کر رہی میرے تو پہلے سن بیٹھو جا فچتوی صاحبوں انہیں ایک بڑی گھرزد بات کی تھی انہیں تقریبا ساتھ آٹھ منٹر بلا کے انہیں ایک گھرزد کیوں ساتھ آٹھ منٹر گھرزد میں ادھر منٹر کر رہا ہوں تھوڑا جہاں سی سارجاویت اگر کہہ دو وہ ہے تو پھر خدا ہے اگر کہہ دو وہ ہے تو پھر خدا ہے اگر کہہ دو وہ ہے تو پھر خدا ہے اگر کہہ دو وہ ہے تو پھر خدا ہے اگر کہہ دو وہ ہے تو پھر خدا ہے خدا سورا دور میں کہہ رہا ہے خدا سورا دور میں کہہ رہا ہے ارش میرے ہٹکڑوں پہ پلا ہے ارش میرے ہٹکڑوں پہ مالک سلامت رکھر مالک سلامت رکھر بستر رکھر یا علی ارشان رنگلہ وی یا علی قدی کی سجا موتاز نہیں کری میں نے پاک علی دی پاک ولایت دی قسم ہے تو سی تشمدی بڑا کمال ہو جڑے بادشاہ دے منافق غرب کیٹا کری دنہا ہے تو اڑے نوکھر منافقا میں جویں انجی پڑی جو میں میں ہون پڑا لگا جڑے میں دو تین چار شیئر پڑے نوان تو پہلا یہ تو سا میرے پڑن تو چلے سو اگلا شیئر میں توڑے سونا تو چلے پڑا ہاں جو میں آر بلند کرنے دو بیکنا میرا لے پاس ہے ارش میرے ہٹکڑوں پہ پلا ہے ارش میرے پورا پنڈال پیڑا تکھلو کے دا تیرے ستردی قیمت نہیں جنی دا جو توڑے نوکھر محبا سمجھے کبول کر رہا سی سارچا رہے تریکھیں میرے لے پاس ہے مالک کرم کرن تمہیں گال پہنچا سکاں مالک رہن فرمان میرے تیباک سیدہ ترس کرن میرے تیت میں گال پہنچا سکاں میں باک پہنچا سکاں توڑے سارتہ مالک کریں گا فتہ دریادہ سارچا رہے کامرے پاسے باک پتونجا رہی آپری زب سیدہ مبالا میں میرے پیچھے چلا ہے ہاتھ کی میں نہ تجھا میں تیرے اندر بس دے اور حسین بات جی کرا ہاتھ تجھے من ہے در اچھا جی میں پھر پڑھ دینا بسم اللہ کرا بسم اللہ پھر پڑھ دینا مالک سلامت مہت بردادا سیدہ کسیدہ کسیدہ دلی ہے یہ دیرتوٹن آبین ممبر نے میرے بھائی نے عامر بھائی یہ کسیدہ اندلی ہے اندر بھائی مولادین کی دراز کرتے مالک اس در زبان زبان کلمچ مزید تاثیر ہو کلمچ مزید تاثیر ہو مالک سلامت رکھنوست دے رہو تجید دے رہو اگلے شیرہ تیس کو نچپ کر جو بہروں غیریں نہیں بول دے آمار دی دکھیں آئے کام نہ کریں مبالا میں میرے پیچے بھائی جان مبالا میں میرے پیچے بھائی جان ہی شیر بھائی جان بڑا لگا نتفہ جاسی میں خود میں بڑا نتفہ ہے شیر آمار بھائی بڑا کمان لی broke مرے بابا کی خاندر تو بنے ہو مگر بابا میری خاتل بنا ہے مگر بابا ہاں ہاں زندہ باب محمد 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 جی میں پہا ماں پہ نشیب ہوئے میں بسم اللہ کرا یاری یاری مالک سلامت رکھا پڑھ دیئے پڑھ دیئے پڑھ دیئے پڑھ دیئے پڑھ دیئے میں جتنے میں شیر پڑھے ہیں شیر دے دوجہ مسرت یعنی نتیجے دے داد میں ملنی لیکن شیر پڑھنا چاہیں ایدے پہلے مسرت میں داد چاہتے ہیں ہاں جی کیونکہ پہلے مسرہ ہی بہت بڑے ہے سرچہ میں تریکھیں میرے لے پاسے ماہ حسین دیتو رشند رنگ لائے مگر بابا میری خاتے 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 بنا ہے علی کی ہے بلا نبیوں پہ واجب میری واجب علی پہ بھی دلا ہے ایتھے ٹور گنے بندے جن لفظہ نے خریبار نے اے آج سلامہ جی نہ ہو کرو گوڑا جی میں توڑا نہ ہو کرو ماں پہ نظیبوں میں سارے بولے بھائی سارے سارے بسم اللہ کڑا جی میں پہا زندگی درہ ہوئی میری واجب میری واجب جیڑا میں شیر پڑھا لگا فتر دریانو جیڑا میں سوشل میڈینا ریلیٹڈ ہو تو اڈینا میرے بات ہے چونکہ میں کراچی دے مزاج کو سمجھنا ہوں یہ شیر میں کراچی جا کے پڑھنا ہوں وہ پھر تونوں جیڑے بندے وہ پھر تونوں پہ لگا سی وہ تھے ہی میار بندے تو سے بھی کمال سننا ہے میں نے سو فصص امید نہیں بنید شکین ہے کمال سنوں گے لیکن مصر ابہ پڑھا ہے میں نے علیہ واجب علی پہ بھی دی کی دی اوہو میرے واجب علی پہ بھی دی بھی دی میرے واجب علی پہ بھی دی بھی دی خدا اوہو 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 اسے میں نے جو سجدہ کر دیا موسیقی 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 آمر مر پیرنو مولا ماتمی فرزاندہ تافہن لو یہ کسیدہ ہور سنو دور حاضر دا میرا شاکار کسیدہ جڑا جناب تا کنچامر لگا اس تو بعد ایک گھرشی کسیدہ ٹھیک ہے نا تو پھر تھوڑا جا زکر مسائل ممبر میں ممبر دے وارس دے حوالے کر آنے شپیر جہاں والوں میں کچھ ایسا والی ہے شپیر جہاں والوں میں کچھ ایسا والی ہے کیسا والوں میں کچھ ایسا والی ہے کہ اور کو بھی جنت اس دار سے ہی ملی ہے کہ اور کو بھی جنت اس دار سے ہی ملی ہے موسیقی 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 نظری اللہ تنیاز حسین پھر نہیں بولنے تاکہ میں نے بھی پتہ لگے تو اس کی اپنے مذہب بنا کتنے کر لے تو اپنے مذہب بنا برابطہ کتنا کی سر چانہ تاوی کھنا میرے لیے پاس میں واسطہ دیتا ہے پتہ لگے تا بولنے نہ بتا لگے نظری اللہ نیاز حسین بلکل نہیں بولنے سر چانہ تاوی کھنا میرے لیے پاس تو کیسے یہ کہتا ہے وزو تھا کہ نہیں تھا ایمہ کرنی حسین دے جی کرا باتا ہے ہر چاہی کو پتا نہ کیانا میں نے بات بات کرتا ہے احمد کی نمازوں میں حسین ابن علی ہے جن دے رو جی میں عرض کی تھی ہے کہ ایک پنجابیتہ مصر اور پڑھنا ہے اس تو بات پڑھ دیئے ایک سلوات سالے سے پڑھ دیئے بست دے رو جن دے رو مالک سلامت لکھا ایک مصرہ پڑھا لگا جی بڑا خوبصورت ایک ایک لفظ کیمتی ایک ایک سطر کیمتی ایک ایک مصرہ کیمتی ہے پنجابیتہ مصرہ پڑھا لگا لکھا 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 ٹھیک ہے جی تو اٹھتامن تو اٹھتاد دعا نار ہوئے تے میں اگلی نظم جڑیے وہ علی دے نوکر کلندر تے پڑھا لگا میرا پیر کلندر لال لال 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 میرا پیر کلندر لال سکیاں دارا پر لال سکیاں دارا پر لال بول ہے در ہے لال لال مومن دے اندر لال میرا پیر کلندر لال میرا پیر کلندر لال میرا پیر کلندر بندے حیران ہیں بندے پریشان ہیں جیڑے بندے نجف پاک جا سکتے ہیں انہیں دیتے جتنوں سلام ہیں جیڑے اوتھے نہیں جاندے کدی پوچھتے سیئی وہ کل اندر کڑکی ہوں جاندے ہیں نجف نہیں جا سکتا اس سیمن ضرور جاندے ہیں تکدی پوچھتے سیئی سیمن کیوں جاندے ہیں سیمن کیوں جاندے ہیں سیمن کیوں نہ جیڑے کل اندر سرکار کو جاندے ہیں جیڑا مطلب سوچسدے والے نال اپنے مالی حلات دی بجاتا جیڑا نجف نہیں جا سکتا بیورزہ شاہ جا پیر نجم شاہ جی تک دو جاندے ہیں سیمن سرکار کدی تے اوڈے کو پوچھتے سیئی بس چلو نجف کو نہیں جا سکیا تک سیمن کیوں آگے ہیں پوچھے دانت کو تنجواب ہو دے سی جڑا میں ناو کر دے میں لگا بوزر جانے کمبر جانے لنگر بندنا کل اندر جانے جاگی بائی جاگی بائی جاگی بائی ہاتھ سلامت رہنے میں بسم اللہ کران سار چاہ می دوے کی میرے لے پاسے بوزر جانے کمدر جانے لنگر بندنا بوزر جانے لنگر بندنا کل اندر جانے korkر بندنا کمدر جانے جنت دیا مالا لالا دم دم لاجی پا لالا 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 اکھ پاک دمالا لالا لالا میرا پیر کل اندر لائل لائل میرا پیر دے تو نامی منہتے بات کوئی نہیں کلندر سرکار نو جیسے غسل دین لگے تو مولوی ہین کر کے غسل دین لگا کلندر سرکار اٹھے انہاں چپیڑ پارے مولوی اٹھے جائے بندے ہیں ران ہوگے انہاں کہا بادشاہ غسل لیند دین نہیں میں نوالی سرکار دی جاتے کسر کتنی کتنی داتے سننے میار بلند کریں بادشاہ غسل لیند دین نہیں سرکار فرمایے کا لینے گل کوئی ہو رہے بادشاہ کڑی گالے سرکارا کیا ہو تندر سار سمیند دین میں درے پیتے آ جا جاتے میں علم لگایا غسلت میں نو نفرت کوئی نہیں ملہ میں نو ہاتھ کیوں لائیا بسم اللہ مکمل گران میں بسم اللہ سیدار شندرہ نے سنا بھئی سنسے وردی میں دردی میں دردی میں جا جاتے میں علم لگایا گسر درنوں نفرت کوئی نہیں ملہ میں نو ہاتھ کے اولا ہاں میں آل نبی دالال لال میں ابن سکیدہ لال میں ابتر یلیدہ لال میرا پیر کلمبر جنا دنو کر بردے زندہ کر سکتے ہیں اسے بادشاہ دیں دیں رو لگے بس شکریہ چونکہ تاریخی مجلس ہے عرصہ درازت ہوں توسی یہ تاریخ دن منانتے ہیں دن جی گلے پیر زہر شاہ جی آو آو بہج بسم امام ساہید اجازت اس مستورتہ ذکر کرنے گا مسائب دے حوال انہا جیسے سیدہ نو وسط دے ہمیں بیکھی آئے تے سیدہ نو اجڑ دے ہمیں بیکھی زاکری گلدہ نہ آئیں جیسے انہوں اوندی ہو گئے تھے میرے بعد سید سردار تشریف فرمانے کسے قیمت نام ہی نہ کی تھی چونکہ اس خود زاکر نے اس جملے دے قیمت او کرن دے گا ورنہ میں نومنبر دیزہ دی کا سمیہ ہو جا کے جملہ میں کچھی آکھ ہے انج لگ دے کچھی حل دی پہی ہے ذکر او دا کرنے لگاں جیسے سیدہ نو وسط دے ہمیں بیکھی آئے تے سیدہ نو اجڑ دے ہمیں بیکھی آئے جدو سید وسط دے آن او دوں اے مستور پچھے ٹر دی آئی جدو سید اجڑے نے او دوں اکان ٹر دی آئی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جدو وسط دے آن او دوں پچھے ٹر دی آئی جدو اجڑے نے اگو ٹر دی آئی ایک جملہ ضرور آج جاوان تاکہ آئندہ آنہی نسل نو بھی پتہ لاغ جا میں لکھا و یا کھا اے توڑی رونیاں کھانا ہیاں نہیں کرنا کدھا ہیاں کرنا جدو وسط دے آن پچھے ٹر دی آئی جدو اجڑے نے اگو ٹر دی آئی اور میں کائنات قربان کروں ایک جملہ دی وضا ضروری بچیاں واسد دنیا تو جان لگیا میرے استاد محترم انہوں فرمائے محسن اباس میں بڑا پوچھے علمات ہوں فقوات ہوں اجڑے چار پتر سی پڑھ دیا نا دعود عیسیٰ موسیٰ یا عمر بھائی اے مقدومہ دے مو بولے پتر نے کیونکہ تاریخ ہے جناب فضل دی شادی ثابت کو ہی نہیں دوسری بات ہے میرے بانی جی دوسری بات ہے کہ پتر ایک کوئی تپا میں ستا رہا ہوں ماں پتران دے ہوندے ہیں تخت جتی نہیں رکھ دی میرے بانی اجڑے چار پتر پڑھ دیاں سی دعود عیسیٰ موسیٰ یا اے مو بولے پتران جی میں سینڈ نو ماں کھی دیں سردار نو ماں کھی دیں سردار زادی نو اے مو بولے پتران پتران نکٹھیاں کیتا ہے مریاں ماماں بہنہ دیاں مرشدہ دیاں جالتو سی بھی دیان نہ سنے ادھے دو چار جملے تو آڑے آلے بھی نہیں سارے نکٹھیاں کیتا ہے سریایاں نکٹھیاں کیتا ہے پتران نکٹھا کیتا ہے وہ کیا دی فرشیاں تے حکومت کار کار کے اکتا گئیاں میں صدقے جاؤں میرا دل کر دائیں میں ارشیاں تے حکومت کراں میرا دل کر دائیں مردے میرے نرگلہ کرن میرا دل کر دائیں کب نہ لیاں تے میں سوال کروں میرا دل کر دائیں میرا دل کر دائیں میں پکاک دیماں تے او لے جاؤں واہ بھائی واہ میں منگاں تے او لے جاؤں دعود جی مخدومہ من کی سمجھنے ہاتھ پانے کہتا ہے میں تنہوں اشکبوس سمجھنے تنہوں اپنا سردار سمجھنے اپنا مالک سمجھنے تسین فرمایا تے میں تن کی سمجھنے ادھا تیرا کرم ہے تو میں پتر سمجھنے میں ولید عزتی کا سمجھنے تیرا ذہن مجلس سوچویا تے میرے حصے دیمائلہ سے تے ہو جاسی جیسے کہنا میں کی سمجھنے کی سمجھنے ادھا میں تنہوں سردار سمجھنے تے میں تنہوں کیا سمجھنے ادھا تیرا کرم ہے تو میں پتر سمجھنے مخدومہ فرمایا میں ہنپر چلنے میرے بعد حکومت نظام نتون سے بھائینا جیتے چلنے ہیں ادھا واپس میں آنا کو نہیں میں نمات سمجھتا ہیں سردار سمجھتا ہیں منت سمجھتا ہیں نصیت سمجھتا ہیں وسیعت سمجھتا ہیں تیرا آگ کے چلنے ہیں یاد رکھی میرے بعد کسے مستور نندربار کھڑا نہیں کرنا واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جوانی راجمانے تری حیات بس دو چار مند دکھالا حسنہ نسون میں بینڈ کرا ممبر بادشاہ دے حوالے کرا اگر میری شائنہ کیا دعود جی قدائیں جنہ بندیاں نسل در نسل اے ذکر سن دیا ہوگے جنہیں نسل در نسل شیعہ نے انہوں پتا لگ سی تو دی ہائی نکل سی میں کیا یادہ پہ آن شائنہ فرمایا قدائیں کوئی کلہ جنازہ نظر آ جاوے واہ بھائی واہ تیری حیات و صدق جامہ جی سیدہ دا ہمیں بسم اللہ کرو کوشش کر رہے ہیں جو پڑے یا ضرور جائے مخدمہ فرمایا سید کتھے ہوئے یہ سید ابشی ہے جی سید سامنے ہے مخدمہ فرمایا میرے لوویخ سر چاہے سر چاہے اکھا بند شائنہ فرمایا اکھا کھول میرے لوویخ اکھا کھولیوں اشک بوس دی دی چیرے تو نکاب چاہیا جلدی دینا الباز ہوگے کر شائنہ فرمایا اکھا کھولتے میرے راج کے ویخ مطے میں اجڑ کے تیرے سامنے ہیں جنہا بندیاں دا تاریخ نا تھوڑا جا بھی ربت ہے انہوں نے پتہ لگا میں کیا یاد آ پی مطے میں اجڑ کے تیرے سامنے ہیں بس دو چار گلنہ ایجاد رکھیا جی اید ویچی میرا مسائب ہے ٹوڑ گئی ماتمی سیدان دے دروازے تے نوکری دے لگ پئی سیدان دے انج نوکری دیتیس انج سیدان الوفا کیتیس دو جملے میں اکھنے ہیں ایک میں اکھنے ہیں ایک تُساں سارے اکھنے ہیں اوندہ تونو سارے انو ہیں میری اماما بہنہ دی یا مرشدہ دیا جتنے ازادار بی بیٹھے ہو سارے انو جملہ اندے ہیں میرے بانی کرے ہیں سارے بولے ہیں مجلس اے ہی مسائب ہے تی مسائب بن جانے ہیں او میں کائنات قربان کرا انج وفا کیتیس حیدری صاحب انج وفا کیتیس انج نوکر دیتیس سیدان دی جماد نال صحابی دے دربار تے دھی دے نال بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جائیں دیکھا چھو دھی دے نال جی نوکرام ہے ترہ دھی دے نال شرابی دے دربار ناما تازیہ نا فضا دی کونی تلگ دا پی آئی میری سین فرمائے روک تازیہ نا کربلا نہیں ہے شام دربار جزید مدان جنگ پڑھ ویسی وہ سین فرمائے توں وارس آدھیں میری ریایہ سامنے بیٹھئے وہ سین فرمائے کہ کونی میری سین فرمائے میری سین فرمائے سامنی کرسی تے دید ماری ہے سید ابشی بیٹھائی میری سین سین فرمائے دیکھا کہ سید غیرت کے انگی یا ترب کے اٹھے تے آپنے اپنے وادش اللہ اوہ نہ ہوئے کری تو یاری کری تو یاری لے جاتے تے سنی مدان اٹھے آئے فرمائے سین گولا کہتا زیفہ میری غیرت وہ کیوں لے لکا رہی ہے بی بیادی دا اس تیری شہزادی دا نہ کیے ایس تو وڈی گالتے کونی میں سارت رکھی بیٹھا کس ہم چاہا کہتا پیا جملہ صرف شیعہ سنی دا نہیں جملہ ہر غیرت مند بندے باستے بندہ اندروں غیرت مند ہوئے میرے سامنے باہ میں بیکھا ہوں دی آئے کی میں نے نکل دی جس بھی مسلک نات اللہ کو رکھتا شیعہ ہوئے سنی ہوئے باپی ہوئے جو مرضی ہوئے اندروں غیرت مند ہوئے میرے سامنے باہ میں بیکھا ہوں دی آئے کی میں نے نکل دی قریب آیا ہے آدھے فیضہ میری غیرت آدھے زیفہ میری غیرت انہوں کیوں لے لکا رہی ہے سین فرمائے داس تیری شہزادی دا نہ کیے اوہ مہ کائنات قربان کرنا داس تیری شہزادی دا نہ کیے اس دربار دا چوم پاسوں ویکھنا شروع کیتا ہے سین فرمائے میں نا پوچھئے تون دربار دو دے دیں ہاتھ بن کے دا زیفہ معافی دیں یہ محول اس قابل نہیں میں اپنی عزت آلی سین دا نہ چاہوں حق کائنات قربان کرنا میری سین فرمائے مرحبا 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 کیا بات ہے بھائی کیا روحان یہ تا جی مہیلے سہی دیں گے دے پر دیوں نہیں ان سیدان دے بویتیوں دیئے ان آدھا نافذہ رکھے ہیں سین فرمائے مل پوچھے سنجان سے یا کوئی نہ آدھا اللہ جانے میں سنجانا یا نہ سنجانا زندگی چھ میں ایک وری ڈٹھی ہے میری سین مدد پریشان مال ہٹائیں میری سین فرمائے میں ویخ میں کاؤنا این جگہ اور نا ویخ ہے تیہ حتبان کے دا زیفہ معافی دیں میں تی نہیں سنجان سکتا پیا میری سین فرمائے اس واس تے تُو نہیں پیا سنجان دا تُو میں نے ویخ ہے بات شدا دی تے میرے سرچ لگے پتھر اور خون میرے والا چے تے میرے چیرے تے تے نہیں پیا پتہ لگ دا میں کہو نا تُو سنجان تے باہ میں نہ سنجان میں سنجان لیا ہے تُو سعید ہے تُو میری فاوری دا جرمہ لے یاد ہے میں سعیدہ شاء اللہ تُو فضا نہ ہوئے جی تُو فضا ہے تے میں اے نی پوچھتا کرییاں میڈے دکھے اے نی پوچھتا کرییاں کیا پوائیاں نہیں اے بھی نی پوچھتا کرییاں کری جاتے پائیاں نہیں ایک کو گالتا جواب دے جڑے گلے کرییاں پائیاں نہیں اس ویلے ابباس کی تھی گیا آئی کیا بات ہے بھائی دنیاں دے پردے سلامتوں نہیں مرحبا مرحبا جوڑایاں بھائی بسم اللہ بس میندے کریمہ دربار تے فیزانال زندان تے فیزانال قید نبھند رہے تے فیزانال بھکے رہے تے فیزانال تسیرے تے فیزانال زنجیر لتھے تے فیزانال کافل علیہ کے سجاد معصومہ دی قبر تے آئے تے فیزانال بڑا حساس جملہ کھڑا گیا جی کسی نے سمجھ آگیا ماتمی زدہ رہا ہوں سجاد معصومہ دی قبر تے آکے سلام کر کے تھوڑا جہاں قیام کی تہتے سے اٹھے نا بابا جی تے قبر حلی تے وچھوازے سجاد میں چھاڑی کے ٹرچلے میری قبر تے دیوہ بالا رہلا بھی کوئی نہیں بہنہ نو کلے ہیں جنہیں چھڑی دا گالنائی ماتمیوں آلیہ دے جگر تے خنجر چلے ہیں فیزانال ہاتھناب کے معصومہ دی قبر تے راکیا دے معصومہ سجاد نو جان دے او دنال بہنہ مینے او دنال پتھیا مینے او دنال ماما مینے انہ جان دے تے میں وعدہ کر دی پینے اسی اکبر چلے ہیں میں تے تیری دادی فیزان دوبارہ تیرے کل آمان دیا تے وعدہ کر کے پینے دیا جیسے دوبارہ واپس تیرے کل آمان دیا تے وطن مدینے نہیں جان لگیا آئیو میں صدقے جیامہ ماتمیوں زدہ دارہوں میں بسم اللہ کرام معصومہ دی قبر تے وعدہ کر کے ٹر پینے آگے مدینے مدینے تو دوجی واری پھر شام ایتھیک جملہ کھنے آکھنا حسنے نالے او میں کائنات قربان کرا جیسے دوجی واری تیار ہوئیں فیزادی آوازی سجاد کن تیار ہیں دادی شام نال کونی پوپی آلیہ آلیہ دنامی سے انہیں فرمائے پھر میں تیرے نال ویسا پتھر یو سبندی تیس سینج جیسے نہ آئے کرنی نماتم کرنے میں تیرے نال ویسا انہیں سجادہ تبان کرنے دادی دادی بڑڑی ہو گئیں دادی ضعیفہ ہو گئیں دادی تو سفر نہیں کر سکتی میں نے دیکھے جیسے دادی بڑڑی ہو گئیں انہیں دو بے ہاتھ سجادہ دادی تلے رکھے پہ شانی تبو سا دیکھے ابو پی زینب تو پوچھ گا چوک ہی میں ضعیف ہوں یا چوک ہا تو ضعیف ہیں آو میں صدی کے جامتوں سفر کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں میں تیرے نال ویسا باسم آتمیوں شام دے باروں تھی علی دی دنیا تو پردہ کیتا ایک جملہ کر لگا سجاد تبا کر علی دی دی دا نور محل بڑھایا پوپی نو دفنا کے اٹھے دادی آو وطن جلو باکر تے سجادہ موے کیا دی کیڑا وطن کیڑا وطن میرا ہوا وطن جتے سرول موئی دی کبر ما سوما نو تے آلیا نو سجاد تے باکر فضا دے حوالے کر کے ٹرپے پینتری سال مجاوری کی تیس اے او پینتری سال نے جڑی پاک رسول تو زندگی منگی آس اے منگی زندگی ہے اے پینتری سال وطنی اے ایو منگی ہے سے پینتری سال مجاوری کی تیس کتنے سال جی ایک وری بولو جی دن نو آلیا دی کبرتے شام نو مصومہ دی کبرتے اتنا سلام کی تے جو راہ بڑھ گیا بابی صاحب رسول تو کیسے منہ نے سوال کی تا رات نو سکینہ دی کبرتے کیوں جان دی آئی رنہ سیزادہ تے روح کیا دے مصومہ دی کبرتا پارا دین دی آئی داڑی دری ہو یہی سکینہ مسلمان تو میں بسم اللہ کرانا ایک پتر داود ایک قدہ کو دوستے جدہ نہ آئے داود ماتمی زدہ داروں اے تاجرے شام ایت تجارت بس بالکل وینڈ نکریبا تاجر شام ایت تجارت واسے آیا ہے شام چوبار نکڑیا ہے آدھن یار آئے ہیں تو فوراں ہی تجارت کر لیے سائی نکڑی سائی نکڑی ہے اے باغ نظر آ رہی ہے ایت تجارہ سائی کرنے آرام کرنے آرام جو پانی مل گیا تو پینی ہے تے پھر منزل دے پاسے ماتمی زدہ داروں اے آئے ہیں آس آدھن ڈٹھا کے آئے دو دادہ ہیں میں ڈٹھا کے آئے ہیں ایک کچھی قبر ہے جی دے تک ضعیفہ دھمت ہے برف تو سفید والنے جیڑے چٹنیاں داڑیں گے لیں تو انہوں جملہ سمجھوں رہے ہیں بچے ہوں تو معافی جی جوانہوں نے گھٹ سمجھوں سی جیڑے چٹنیاں داڑیں گے لیں قبرتے متھا مار کے یہ نہیں پیا دی میں تھاک پہنیاں روکیا دی یہ جی پہ لگ دا جی میری نوکری مکدی پہ یہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میسے بلا کرنا گالا بچیاں نہیں آئی نا جیڑے چٹنیاں داڑیں گے لیں میں نے یہ جی پہ لگ دا جی میری نوکری مکدی پہ یہ کان پر چندہ ہو دایا اکل مار کے دے بٹی اممہ پانی ملویشی قبر تو متھا چاہیں درخت نالو مشکیز اللہ آئے بسم اللہ بسم اللہ وہ جتنا پیو اب شیاد ہے میرے آخری نوکر پانی پیتا ہے میرے دل کیتا ہے میں بڑھوڑی نکوڑ دیو جی بچہ ہاتھ پایا تے میرے پاس بے کدیوے جی بچہ ہاتھ بار کڑ لے میں کوئی گدہ گارا آئے میں صدکے جاواں آئے میں صدکے جاواں بٹی امہ جنگل چران دے پانی پیان واندہ کیا گھن رے ہو اٹھئے تروکیاں دیجے دینا چانے تے دعا مانگ مدینے میرا بیمار شالہ ہو دی رات روک جاوے واہ بھائی واہ تری آئی دی آواز بلان دے دی میں بسم اللہ کرا پتر مدینے ایک قبر کہن دیئے سین فرمایا میری دھیدی یہ جملے زین چرک ہے سن دیا ہو سن دیا رون دے بیا سن دے بیا ایک قبر کہن دیئے میری دھیدی پتر مدینے دی شام گلہ یاد ہوں لے پیان دو دی سامو سا دی ماں بھی کچھ گلہ کر دیا پتر مدینے دی شام وڈی اممہ وڈی اممہ جیڑے والے میں آیا تے تُسی بول دے پی آؤ قبرانے نال گلہ پہ کر دیا کدھی قبرانے بھی بولیں میری سین فرمایا شومی ہے کسمت تم مردیں اور تو میں آئیو گل کریا میں اشارہ کرا تے قبرالی بہر لگی آوے آدھے آئے میں صدق جوہ قبرالی بہر آجاوے بڈی امہ جی میں توڑا ناو کرا بڈی امہ جنگل چراندے کھان میں دے دکھیں راندے ہو کھان دے کیا تے تین دے کیا بی بی آدھی جنن میں پکا کے دین دی رہی میرے واس دے گھن بی بی آدھی میں کوئی گریبا میں بہت بڑی امیرہ امات میزہ دارو ادھے پاکو گے دو دی سامو سا دی ماں یاد تالے ننگوڑے بجائن بطن تی آئے دو مبارکو ہی تری ماں مل گئی ادھے نئی نئی میری ماں شاہ میں گریبا مار گئی آئی ادھے بھلے تری ماں مر گی میندہ سے سجیاد کونے ادھے اللہ ہمار سلی اللہ محمد موال محمد میرے پیر شپیر دا بڑا پترے جدنا سجادے ادھے دری جنگل چراندیوں تیری ماں ادھے تین کو یہ پتائے حکل مار کے دے مدینے دے پاسے موکر کے دو سجیاد یا سیدہ یا سیدہ ایک منزل ودا میں بسم اللہ کران ماں تمہیں زیادہ رہو نہ گھوڑے پہ جائیں اوہ تو سرکار سجیاد نوزہر مل لی ہوئی میرے آقا دی آوازی باکر جی بابا جا جا کے دادی فیضہ نو پہلان دفنا تبت میں دعا میں علم امام ادنال باکر سرکار فیضہ دیکن پچھی آئیں رون دی پہی آئی رو رو کیا دی پہی زینب ایک لے جیتا ہی کوئی نہیں آئے یہ نا دیا اپنی ماں ہوئے یا آرے ارشتے ٹڑ جاوڑا میں جو ہی نا دی نو کرا میری سین فرمایا من اپنا تنہی لوگ آگشن سجیدہ دی نو کر آئی ترول کے مار گئی کھڑ پچھا آواز دادی کھٹر دا سلام ہوئی ماں تمیدہ داروں کھڑا کیا دیا بسم اللہ میرا باکرے جی دادی میں تیرا باکران بی بی آدھی میری جھولی چا ماں کھڑی عزت ساتھ کھڑا مکام دا ساتھ نو سین فیزادا وقت دھئی امام زمین تپیر لمحے کی تین سار فیزادی جھولی چرکیاں داری تبو سا دیکیا دی وانگ اکبر دلتھی ایوے شالہ بینہ نو نسیب ہوئی ماں تمیدہ داروں پچھی ایسا بابا نہیں ہوایا دادی میرے بابے دی مجبوری سین فرمائے میرے تو زیادہ دی دادی میرے بابے نوظہر میں لگئی میری سین فرمائے پھر زندگی بدات ترے پیوری میت وال کھول کے بہین کرے سانچنگی لگ سا ہاتھ بننے نیمام آج دو دادی چوچا میں ہوتے سکتے پر دادی دادی بطول اوزے کو سر ترہ انتظار پی کر دی سین فرمائے جی میں تُو راضی تی تیری دادی راضی ماتمیت ازاداروں جتنے بیٹھی ہو یا کھلو تے جتنا میں پڑھا ہے سین ازادہ میں آئے نہیں منگی تے اونہ ہائے منگڑ لگا گال سے کپڑا پا کے ماما بہنہ تو تے ازاداروں تو بیٹھی ہاں کھلو تے اتنی آئے کریا جو نالالا بندہ گبابانج پہلا ہائے منگی نہیں اگو منگڑی نہیں تُو سی جانو تے ہو جانے جڑی سیدہ نوکری دین دی رہی فتح در یارے سارے آئے کریا موق دے فضا زینب دی کبرتے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ دینے پردی ہونی میں بسم اللہ کرام موق دے فضا زینب دی کبرتے یارہ تالیوں میں بسم اللہ کرام کدی میں ایندہ غسل نہیں پڑھیا میں کنیزہ دا کدی نہیں پڑھیا پیر زہر شاہر یہ اللہ جانے زاکرین سیزادی یہ دا کینے پردیں چلو اونا دے ایمان کی دے بھی بات میں غلط کیسے نو نہیں آدھا میں اپنی بات پہ کر دا میں کدی نہیں پڑھیا اتنا دا دا کفن مل گیا کائنا دے بات شاہر پر میں اوڑا لہیا ہو لہیا یہاں اوڑا میری دادی دا جنازہ چاہو جنازہ چاہوی گیا باغ دے بار رکھو باغ دے بار جنازہ رکھی گیا ہے محمد دا کر کدی سجے وے دین کدی خبے وے دین دور توں گھڑے سوار لگ پہن ایسا لگیا چوب کر کے موسا لگیا چوب کر کے یا یا لگیا چوب کر کے فتہ دریانہ لے دوڑ لگے وے کیا دا باغ دوڑا بلائے ہو کلہ جنازہ کری تیاری کری تیاری میں بسم اللہ کرا کریبا کدن پردیشیا مصافرہ کون مر گیا اسے یادہ دے میری دادی آدھے تے سجے کھ بیٹے نکڑے کہن دا انتو داری ایمام فرمایا تیرا دنیا داری نہیں سمجھے سکیا دا یار نارو جنازہ بھی پڑے دیا کبر چلے دیا آدھے جلدی کرو سافرہ آئی کرو ماتمیاں سافرہ دو سافرہ یو دئی محمد باکر لیا کھوکا نے عرشہ لائے دوڑا دا یار جلدی پر جنازہ پڑا تنوں پردیشی سما نکلائے ساڑھا سفر دور دایا ساندور بننے جلدی جنازہ پڑا یارتالہ محمد باکر کھوکا نے عرشہ لائے حکر مار کے دو دی جازت دے تیری ماں دا جنازہ پڑا صدقے 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 کارتیاری میں بسم اللہ کنا دے میری ماں سیدہ دیا کھوکا مار گئی جلدی دے نال ٹھوڑے کفندے بند کولے نبیرہ وانوا دے بھاج جاؤ سفرہ چھوکا مار گئی باتمیاں دار آدھے محمد باکر داؤ دی پانا پیئے سیدہ داؤ داؤ گلے نا دیا سماند پاس بیک ماتمیاں زادار داؤ 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 سماند پاس دیٹھائیں ایک نور دیا ماری لتیج دے چواز مدینی اللہ محمد واتوازی حد جو میں لیا واتوازی حد جو میں حسنا گیا ایک ماری اللہ لتھری دیا مرحبا 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 اٹھو میں ایک مرحبا داؤ گریبا ماتمیاں داروں پاس پینٹ امام دے کو لائن حد گل مار کے دن مولا اجازہ دے ساڈی ماں ساڈے نال بولے قریب جاؤ تے ضرور بلسی قریبا کے دن امم پی پی آدیوے کوڑا امام ساڈرے پتر اے تنوں گھنے لائے قفن چھو تراب گئے روک ایڈیٹور جو میرے جے تُسا پتر ہم دیکھ کر پال دے چاہا ہاتھ مار سینے تے ہاتھ مار سینے تے ہاتھ مار سینے تے مولا فرمائے لائے جاؤ شام دے بارو میری نکی پوپی بھی کبر ہے او لائے جان دے لائے جاوے نہ لائے جان دے لائے زور نہ کرے مولا کی میں بتا لگشی امام فرمائے اوپے تلاش کرشی ہے اے آدھ میں بیدا پی آئی امام میری اکھا چھو گئے بھوگی ہے آدھ میں سا جنازہ چاہ لیا ہے آدھ میں میرے نوکیں جنازہ چاہتے ٹور پہن فتہ دریالے آدھ میں نو سے پتہ لگے گریباندھ کا پرستان ہے جرولے میری ماد میت میرے غلامہ دے موڑیا تو پھری آئے میں آتھا جیتے جان دیا جامن دیو نیکی جی کا پر تے جھکتایا ہے نیکی جی کا پر پھٹیا دو نیکہ نیکے رشنیا لے ہاتھ پہرائے رو راکیا دی پہیا ہی سمجھ کرو کے لیا ہے میرا دور تکوئی لائے تکوئی لائے تکوئی لائے بطن والے بطنی جان دو اشت کوئی نائی بطن وال گرماتاب تربار میرے شام میں جب تک کھڑی رہی فیضہ علی کی بیٹی کا پردہ بنی رہی مومنین سردار وسیمہ باس بلوش صفت شریف لیا جکے نہیں